اسلام سے پہلے محرم یہودیوں کے کلنڈر کی مطابق سال کا ساتھوہ مہینہ تھا اور اس اعتبار سے تورات میں ساتھوہ مہینے کے مطالق خصوصی حکامات بھی ہیں کہ اس کی دس تاریخ کو کیسے بنایا جائے خاص طور پر کہا گیا تورات کی کتابوں میں کتاب تورہ کہلاتی ہے جس میں قوانین ہیں اس کے ستھروںیں باب میں خاص طور پر یہ کہا گیا کہ جب ساتھوہ مہینہ آئے اس کی دسویں تاریخ کو جو شخص بھی دنیاوی کاموں میں دلچسپی لے گا وہ خدا کی بادشاہی سے نکل جائے گا اس دن کو سوگوار کی حیچت سے بناو صبح سے لے کے غروبِ آفتاب تک اپنی حالت غمزدہ لوگوں کی بناو یہودیوں کی تاریخ میں کوئی واقعہ نہیں ہے جو محرم کی دس تاریخ کو ہوا ہو انہوں نے یہی سمجھا کہ یہ بطور مشق ہمیں خصوصی احکامات دیئے گئے ہیں اس تاریخ کو کوئی واقعہ نہیں ہوا یقیناً ان کی تاریخ میں نہیں ہوا لیکن قضاء و قدر کا مالک تو جانتا ہے کہ کبھی وہ واقعہ ہوگا جس کے لیے تیاری کے طور پر اس احتمام کی ضرورت ہے